ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہوا ہے نیوز ان وائرل ویڈیوز کے کلاش کا اور ناظرین جب میں خبروں کا انتخاب کرتا ہوں کہ بھی آج کون سی خبر ڈسکس کی جائے گی پروگرام میں تو سب سے پہلے ناظرین کی پسند ناپسند پیش نظر ہوتی ہے اس خبر سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں مزا کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنے کو کیا ملے گا یہ پیش نظر ہوتا ہے اور بعض اوقات میں خبر صرف اور صرف اپنی جو ٹیم ہے اس کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ یہ خوش ہو جائے کوئی گندی خبر تھے نہیں پہلی خبر جو میں نے منتخب کی ہے وہ ہے بندروں سے متعلق آجے بندر اور تھائیلینڈ یعنی کہ آپ جو ہمیں خوش کرنے کے لیے خبر آج پڑھ رہے ہیں وہ بندروں کی ہے نہیں ایسا میں قطع ہی نہیں کہہ سکتا البتہ بندروں سے متعلق خبر ہے اور تھائیلینڈ سے آئی ہے اے تو سی بندروں سے تاکہ گئے نا تا اشارہ مرہومل کا بے چیزی نا تھائیلینڈ سے ذکر ہے بندر ضرور مساج کرانے ہیں بندر پتہ نہیں مساج کروارے تھے کے نہیں مگر مساج کرنے والوں کو تنگ ضرور کیا انہوں نے ہوا یہ کہ جی تھائیلینڈ کی سڑکوں پر گزشتہ ہفتے درجلوں بندر نکل آئے شہر میں لوگوں کے ساتھ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی بقاعدہ اور شہریوں سے جو ہاتھ لگا وہ چھین کر فرار ہو گئے پھل، فروٹس، دیگر کھانے کی اشیاں اور مشروبات ایک بندے کو مشروبات لے گئے حسنیٰ وہ مشروبات ہور سی بندر نے کارجا کے انہوں نے دعا ہوں گا تھا ایک بندر نے مشروبات پی کے پانی آلی موٹر سیکل تھے چڑھے گئے تھے انہیں تھے سلطان گولڈن رو چیلنگ کرتا اور انہیں ٹھوننا ہوئی کہ سلطان نہیں ہے سلطان جو ویڈیو ویرل ہوئی ہے ان بندروں کی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ شریر بندر اور اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، گاڑیوں پر چڑھ گئے ہیں اور یہ دیکھیں کیلے کی پیٹیوں میں سے کیلے نکال نکال کر کھا رہے ہیں بندر تھے بنے ہاں ماننے ہوں دو ایدھے گھلے چاہ جی بندر تو پاکستان کیوں پر شرارتی ہوتے آپ سے کیا شرارت کر دی بندر پاکستانی بندر ٹھوننا ہو جانتے ہیں انہوں اکھا مارا لگ بھی تھے چاہ جی نہیں مرید ادھر جانا تو بندر نہیں ملتے رہا تھا ایک بندر نے غلطی دینا بینا نو چھیڑ تھا اوہ اٹھ دس کینٹے دی کوئی مانگا رہا تھا کیا نا باجی میرے تیانی پیان بندر شرارتی ضرور ہوتے ہیں پر ہم سے بڑا بندر کون ہے سر اچھا آپ نہ بھی کہیں تو ہم محسوس کہیں ایسے نہ کہیں آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے شام صاحب اور کے بزرگوں کو بندر نا نال دے بندر کہہ رہا تھا میرے چنہیں بھی بھڑھ لیائیں میرے کو ٹھوڑیا رہا تھا اچھا دوسری جو خبر پروگرام میں میں نے شامل کی ہے وہ جہاز کے سفر سے متعلق ہے مگر خبروں کی نویت مختلف ہے جہاز common ہے دونوں خبروں میں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ سے لندن ایک جہاز جا رہا تھا اور اس میں ایک مسافر نے انکار کر دیا کہ وہ ماسک نہیں پہنے گا وہ تنازہ اتنا بڑا مسافروں نے شور مچایا کہ پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاز واپس لے جائے گا وہ واپس لے گیا اس کو اتارا اور اس کے بعد پھر انہوں نے مگر وہ شیر کے بچے نے ماسک نہیں لگایا شیر تو نہیں بلکہ جاہل کہنا چاہیے اس لیے کہ اب تو پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ماسک لگانے سے آپ کی اس بیماری سے بچت ہوتی ہے ماسک لگانے سے فاصلہ اختیار کرنے سے ویکسینیشن سے کیونکہ دیکھیں خطرہ ابھی پوری طریقے سے ٹلا نہیں ہے اس وقت جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو کراچی میں تقریباً چالیس پرسنٹ تک ریٹ چلا گیا تھا اور کئی لوگوں نے کرونا کی اس لہر میں اپنے پیاروں کو لکھویا ہے تو ایک تاثر یہ بن گیا تھا ہم سب یہ سمجھنے لگے تھے کہ بھئی اب ایزی ہو جائیں اب شاید یہ بیماری ٹل گئی ہے تو بھلا ابھی ٹل ہی نہیں ہے اور اگر آپ اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی دیکھئے اپنی جان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بھی این اسلامی فریضہ ہے ماسک لگائیں فاصلہ اختیار کریں جو بڑی بڑی گیدرنگ ہیں ان سے گریز کریں اور ویکسینیشنز کروائیں اور اگر ویکسینیشنز کروا چکے ہیں کچھ مہینے گزر گئے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بوسٹر لگوائیں ابھی دیکھیں ہمارا ایک مشاعرہ تھا 28 جنوری کو سرینہ ہوتل والوں کا افتخار عارف صاحب بھی اس میں تھے اور دیگر بھی ہمارے بڑے نامور شہرائے کرام جو سینئر لوگوں کا مشاعرہ تھا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جب یہ گروپ میں اعلان ہوا کہ کرونا کی وجہ سے مشاعرے کو پوسپون کیا جا رہا ہے تو افتخار صاحب نے جتنے سینئرز تھے انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا جب تک یہ وبا ہے اس قسم کی کوئی تقریب نہیں ہونی چاہیے تو یہی روئیہ سب کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس بلا سے ہم اور ہمارے پیارے محفوظ رہ سکیں جلسلو جی اے تقریر بات چاہو کر لینا منہوں نے تسو میں اوہ مسافران جنہیں ماسک لاؤن تو انکار کیتا ہے اوہ مسافران جنہیں چاڑو لاؤن تو انکار کیتا ہے جنہوں نے تڑکو یہ ہو جی ہے ہے سہی تو منہوں کو بنا ہے اوہ بیٹھا جی نہیں میں ہے کونہ سینئر آرٹسٹ اے ہونے کہنے میں ہے کونہ ہونے دھوڑی دیر بعد پوچھے گا میں کہتا پتھا رہا اچھا آپ وہ کردار نہیں ہیں جس نے ماسک لگانے سے انکار کیا تھا آپ کو تو وہ کردار دیا گیا ہے کہ جو خبر ابھی میں شیر کروں گا مجھے تو اس خبر نے اداس کر دیا سانو کہنے کومیڈی کرو تو آپ تسی اداس ہوں ڈے ہو اصل میں یار خبر کے کئی پہلو ہوتے ہیں اچھا ایک مزاہ کا بھی پہلو ہوتا ہے کسی اور انگل سے جا کے دیکھیں تو وہی مزاہ کی بات بعض وقت آپ کو اداس کر دیتی ہے ایک کو سیکھا رہے ہو لیکن ہونے اداسی کرنی ہے یہ کومیڈی کرنی تاس دیو آپ نے کومیڈی کرنی ہے میں اس کے دوسرے پہلو پر روشنی ڈال دوں میرے تو روشنی پاؤں میں کونہ اتنے روشنی رہن تو تیل پاؤں تے آگل آؤں تاہیر بے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کی تیل ڈال کر آگ لگانا تیزاب پھیک دینا اس قسم کی جتنے بھی روئییں ہیں انہیں ہمیں ہر فورم پر کنڈیم کرنا چاہیے اس کو کبھی انکریج نہیں کرنا چاہیے مزاہ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کو جس سے تشدد پیدا ہوتا ہے اسے ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اوہ جناب چلو آگلی لاندے فیسے کوئی گیلے کر کے ساڑھ دینا اوہ نے آج قسم کہا دی کہ میں انہوں ساڑھ کے جاؤں گا اچھا یہ ایک جنوبی افریقہ کا باشندہ ہے اور ایک جہاز جا رہا تھا ہولنڈ اچھا دی تو یہ جو جہاز کے اگلے پہیے ہیں پہیے جہاں بند ہوتے ہیں وہاں خانہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے یہ اس خانے میں چھپ گیا اور گیارہ گھنٹے کا طویل سفر تیہ کر کے یہ ہولنڈ اترا ہے اس خانے میں چھپ کر اور وہ خانہ بند نہیں تھا ہوا لگ رہی تھی بقیادہ وہاں اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے اس لیے کہ جہاز جب اپنی مقررہ بلندی پر پرواز کر رہا ہوتا ہے تو ٹمپریچر بہت لو ہوتا ہے آکسیجن کی بہت کمی ہوتی ہے اس کے باوجود اس نے سروائف کیا اور گیارہ گھنٹے کے بعد یہ ہولنڈ پہنچ گیا ہوئی ہوئی اتنہوں ٹھانڈ نہیں لگی نہیں جب یہ وہاں پہنچا ہے تو اس کا جسم شدید لاغر ہو چکا تھا ہوئی ہوئی پر آپ دیکھئے ان یورپی اقوام کی ایک بات اچھا ایک بات اچھی کیا ہے یار انہوں نے نا عجیب و غریب قسم کی ایک منافقت میں ایک ملکہ حاصل کر لیا ہے منافقت کیا تھا شاہ جی یار دیکھیں انہوں نے نا جو within the territory ایک سرحد ہے نا اپنی ان کی مثلا ہولنڈ کی یا یورپ کی اس کے اندر کسی پریزیڈنٹ کا کسی پرائم منسٹر کا کسی امیر آدمی کا بچہ بھی کوئی غلطی کرے گا کوئی بھی شخص غلطی کرے گا وہ قانون سے بالا نہیں ہے اگر کسی شخص نے کسی جانور کو نقصان پہنچا دیا ہے تو بھی وہ قوانین پر عمل کریں گے اور جانور کو تکلیف پہنچانے والے کو سزا دیں گے اور سختی سے ان قوانین پر عمل کرواتے ہیں تو اس میں منافقت کہاں ہے منافقت یہ ہوئی کہ جب سرحدوں سے باہر آتے ہیں تو ملکوں کو تراج کر دیتے ہیں پھر افغانستان ہوتا ہے پھر عراق ہوتا ہے پھر لیبیا ہوتا ہے اپنے ملک میں اپنی سرحدوں میں ان کے لیے کتے بلی کی جان قیمتی ہے مگر جب یہ باہر نکلتے ہیں یہ غالباً سیاسی پناہ لینا چاہتا ہے یہ جو شخص ہے افریقہ سے جو آیا ہے تو انہوں نے کہا یہ بعد میں دیکھا جائے گا فیلحال ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ہماری سرحد میں آگیا ہے ہم اس کی جان پچا سکیں اس وقت اس کا علاج ہو رہا ہے اے اتر دیں بلی بن گیا ناظرین سٹے ہیں ملکوں میں جا کے ڈیزی کٹر برساتے ہیں تو اس کے کیس میں کیا کیا جب یہ ان کی سرحد پہ ادھر گیا تو ڈچ فوج سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ اس کا کیا کریں گے یہ غالباً سیاسی پناہ لینا چاہتا ہے یہ جو شخص ہے افریقہ سے جو آیا ہے تو انہوں نے کہا یہ بعد میں دیکھا جائے گا فیلحال ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ہماری سرحد میں آگیا ہے ہم اس کی جان پچا سکیں اس وقت اس کا علاج ہو رہا ہے اے اتر دیں بلی بن گیا ناظرین سٹے ہیں ناظرین سٹے ہیں ناظرین سٹے ہیں